کہتے ہیں اگر آپ کو کسی کا دل جیتنا ہو تو آپ کو باتچیت کے کلام میں ماہر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بینہ باتچیت کیے آپ لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کمیونکیسنسکلز ایک ایسی اسکلز ہے جو آپ کو ملنر نہیں ملٹی ملنر بنا سکتی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کیونکہ کمیونکیسن باتچیت ہی ایک ایسا جریعہ ہوتا ہے جس سے ہم اپنی بھاؤناؤں کو ہم اپنے دکھ کو اپنے سکھ کو ہم ایکسپرس کر پاتے ہیں جب تک ہم بولنگ نہیں تب تک کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا رکھی تھی جس کے اوپر اچھا خاصا رسپونس آئے تھا لیکن اس کے اندر میں نے کچھ کچھ ہی سٹریٹیجی میں نے شیئر کی ہوئی تھی لیکن آج میں آپ کو وہ ماشٹر کلاس دنے والا ہوں کمیونکیسن کے اوپر جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگی اور ماہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے اس مسٹر کلاس دینے کے بعد اس کمیونکیسن سکلز کی دےöt لے اپنا ممکنی کامحنتی کا اندر میں جمین آسمان آنے والے 2 مہنے کے اندر کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں وہ اسٹرٹیجی وہ شیئر کرنے والا ہوں جو آج تک آپ نے نہیں سیکھے ہوں گے اور میں کیوں اتنے کونفیڈنس کے ساتھ بول پا رہا ہوں کیونکہ اسی کی بدلات میں نے اپنے کمیونکیشن کو بہت بیٹر بنایا اور اس کو بیٹر بناتا جا رہا ہوں کیونکہ میں نے یہی سارے کے سارے فارمولے سیکریٹس جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں یہی میں آپ کو ابھی اس ویڈیو کے اندر جو سکھاؤں گا اب بتاؤں گا بڑے دھیان سے اگر ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس ویڈیو کو داؤنلوڈ کر لیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ اپنے کمفر جون کے اندر آرام سے بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اور اگر چینل پر نئے آئے ہو تو اسی طرح کی ویڈیوز اس چینل پر لگاتار اپنیٹ ہوتے رہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آگن کو پریس کر لیجئے اور سیئر بھی کر دیجئے گا جس کی کمیونکیشن سکلز آپ کے دوست کی فرینڈ کی گھر میں کسی کے بھی اگر کمیونکیشن ویک ہے تو ویڈیو کو آپ جبوری شیئر کر دیجئے گا اور ڈاؤنلوڈ کر کے شب کو دکھائیے گا تو پہلا پوائنٹ ہمارا ہے کمیونکیشن سکلز کو بیٹر بنانے میں سب سے پہلا جو فارمولا آتا ہے وہ ہے پی کے سی فارمولا میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں ابھی کیونکہ پی کے سی فارمولا ایک ایسا فارمولا ہے جو ایک کمیونکیشن کی فارمیونکیشن ہوتا ہے کمیونکیشن جب میں سٹارٹ کرنے ہیں تو اس میں اس کا سب سے اہم رول ہوتا ہے اور آپ کو جاننا ضروری بھی ہے کہ کمیونکیشن سکلز ایکچولی تین پوائنٹ سے بنتی ہے اگر یہ تین پوائنٹ آپ کے صحیح ہوں گے تو آپ کی کمیونکیشن بہت دمدار ہوگی جب میں نے اس فارمولا کو سیکھا تھا میں نے اس کو اپلائی کیا تھا تو میری لائف میں بہت تیجی کے ساتھ گروہ سانی شٹارٹ ہوئی تھی اور میں نے اپنی سکلز کو کافی حد تک انہیس کیا تھا اور ابھی بھی اس کو کرتا جا رہا ہوں اور اس فارمولا کو سمجھنے کے بعد بہت اچھی طریقے سے میں جان چکا تھا کہ کمیونکیشن سکلز کو امپروو کرنے میں ان تین جو پی کے سی فارمولا ہے اسی کے اوپر آدھارت ہوتی ہے کمیونکیشن سکلز تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پی یعنی پریسنالیٹی جس کو ہم بولتے ہندی میں بیکٹیت ہوا بیکٹیت تو ایک انسان کا ایسا ہونا چاہیے جس پر کمیونکیشن سوٹ کرے آپ کمیونکیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اگر پریسنالیٹی اچھی نہیں ہے تو آپ اچھا نہیں بول پاؤ گے پریسنالیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساپ سترے اچھے کپڑیاں پہنے ہو آپ کی فیزیک اچھی ہو تھوڑا سا آپ سیونگ کر کے جائیں بال کو اچھے ترکے سے مینٹین رکھیں اگر آپ کی پریسنالیٹی ہی نہیں ہوگی اور آپ کے پاس کتنا ہی گیان کیوں نہ ہو جانکارے کیوں نہ ہو لوگ آپ کو نہیں سنیں گے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے بیکٹیت تو کے اوپر دھیان دینا ہوتا ہے اس کے اوپر میں ہوتا کریتے ڈائنیمک پریسنالیٹی اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے نیچے اس کا لنک ڈسکسن میں دیا ہوا ہے اس کے بعد دوسرا پورٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس جانکاری نہیں ہوگی آپ کے پاس کچھ بولنے کے لیے نہیں ہوگا آپ بولوگے کیا اگر آپ کچھ بولوگے ہی نہیں تو سامنے لگوں کو کوئی سمجھ میں آئے گا نہیں جانکاری کے ہی بلبوتے پر آپ سامنے والے سے کمیونکیٹ کر سکتے ہو آپ اس کو کچھ بتا سکتے ہو سمجھا سکتے ہو سکھا سکتے ہو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بہت جبردست ماسٹر کلاس ہے آپ کے لئے کمیونکیٹس کے اوپر اگر آپ اس کو ایمبرو کرنا چاہتے ہو کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ جڑو ہیں جارہا تھا student category کے ہے تو ان کے لئے یہ بہت زیادہ powerful formula آپ کو دینے والا ہوں اور دے رہا ہوں تو جانکاری آپ کے پاس ہونی بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی سبجیکٹ میں یا پھر کسی بھی طرح کی اگر آپ کئی بھی ڈیبیٹ کرتے ہو یا پھر اگر آپ کو کوئی اور فیلڈ ہے سیلز میں مارکٹنگ میں سکول میں تو آپ کا ایک specific نیس ہوگی specific سبجیکٹ پہ آپ اپنے کمیونکیٹس کو ایمبرو کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے آپ کو جانکاری جائے اس سبجیکٹ کی اس چیز کی جس کے بارے میں آپ سانوالے سے بات کرنا چاہتے ہو لیکن جانکاری سمیہ کے سانسا بدلتے رہتی اور سمیہ کے سانسا آپ کے پاس نئی جانکاری آتے رہتی ہے اس کے بعد تیسرا جو پلر ہوتا ہے وہ ہوتی کمیونکیٹس باتچیت جب آپ کا بیکٹی تو اچھا ہوتا ہے اسے کے سانسا آپ کی نولیج اچھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آتی ہے باتچیت اب اس کو پیرونا کیسے اس کو بتانا کیسے اس کو سمجھانا کیسے سیکھنا پسند نہیں ہوتا لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتا ہے جو آپ کو سکھا پاتے ہیں بتا پاتے ہیں اور آپ اس کو implement کر پاتے ہیں کیونکہ بہت سارے tip and tricks جو ہوتی ہیں جو آپ implement کر ہی نہیں سکتے جو آپ کے لئے reliable ہے ہی نہیں لیکن آج جو بتاؤں گا وہ آپ کے لئے سب کی سب reliable ہے کیونکہ میں نے اس اگاؤں سے اٹھ کر میں نے اس چیز کو سیکھا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یس communication کو کس طریقے سے بنانا چاہیے کس طریقے سے لوگوں سے communicate کرنا چاہیے اور کیسے اس کو improve کر سکتے ہیں تو یہ تین پلر communication کے P, K, C formula کو ہمیں سے یاد رکھنا P, K, C formula P مطلب personality K مطلب knowledge اور C مطلب communication اس کے بعد next point پہ ہم بڑھتے ہیں communication کو improve کرنے کے لئے وہ ہے O, O, H formula بہت سارے کومنٹ جب میں نے پوشٹ کی تھی اس کے اندر آئے تھے کس طرح communication کو اپر بنائیے آپ بہت تیج بولتے ہیں آپ کے word per minute بہت جاتے ہیں تو پلیز ہمیں اس بارے communication کے point پر آپ ہمیں video بنا کے دیجئے کیسے ہم اپنی communication کو better بنا سکتے ہیں دوسرا point ہو ہے O, O, H formula O, O کا observation observation کے اندر کیا چیز آتی ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اس کے اوپر میں بات کروں گا آپ سے آپ کو بہت سارے چیزیں چلنے والی ہیں جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ایک PPT میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ سارے چیزیں میں لکھی ہوئی ہیں جب observation کرتے ہے جب بھی کوئی انسان گصہ کرتا ہے اس کو دیکھو کیسے گصہ کرتا ہے گصہ میں کیسے بات کرتا ہے جب وہ درتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے جب وہ chintah کیا ہوگا جب وہ خس ہوتا ہے جب وہ ناراض سمجھ رہو نا آپ کو بتانا چاہ رہا گصہ مطلب گصہ جب ایک انسان کو آتا ہے اس کی communication کیسے ہو جاتی ہے observation کا مطلب ہوتا ہے جب بھی آپ کسی observe کرتے ہو میں نے اس کو بہت کیا میں دیکھتا تھا کہ لوگ جب گصہ کرتے تو create کیسے کرتے ہیں جب درتے ہیں تو تب ان کی communication کیسے ہوتی ہے جب وہ خوس ہوتے ہوتے خوس ہونے ناراض ہونے گصہ کرنے جب ہم point کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ ایک human ہمارے ہی طرح ہوتا ہے ایک انسان اندر ہر کسی اندر یہ سارگ سار پائی جاتی گصہ بھی جاتا ڈر بھی پائی جاتا چند بھی خوسی بھی ناراض گی بھی تو ہر کوئی انسان خوسی بھی بھول رہا اور سنکہ کی نظر سبھی میں اس بات کو بھول رہا ہوں تو جب آپ observation بہت ضروری ہے کمینکس کو improve کرنے کے لیے کہ سامنے والا انسان جو successful ہے وہ کیسے بول رہا ہے کیسے بات کر رہا ہے یہ سارے سارے چیز آپ کو آگے بتاؤ موڈیلیشن اس کا مطلب لائے جو میری لائے ہے وہ لائے کیسے بول رہا رہا میں آپ سے کبھی اس کو موڈھا رہا 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 کبھی میں سانت ہو جا رہا 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 بڑھانا میں کیسے اس کو بڑھانا رہا رہا ہوں ڈاؤن کیسے کر آواز کو کیسے اس کو سمجھ سکتے بول سکتے سکتے دھیرے بول کر تیج بول کر اس سے مطلب کیا ہوتا ہے میں کیسے بات کر رہا 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 آج آپ کو بتانے والا ہوں کمیونکیشن کو کیسے امپروو کرتے سمجھانے والا ہوں ایک ہی لائے ہی ہی گلت ہے ہم میں سے غلط ہے اس کا مطلب میری کمیونکیشن ویک ہے میں سمجھانے نہیں جانتا ہوں مجھے پتا نہیں کمیونکیشن کے بارے میں لیکن جب میں بتاتا ہوں کہ آپ کو سیکھنا ہے آپ کو یہ کہ سمجھانا بھاؤنا مجھے کوئی نہیں سمجھتا نردیش تمہیں کرنا ہے تمہیں یہ فارمولی تو اپنا ہوں زندگی میں تو یہ سمجھتے سمجھتے بڑے دھیان سمجھنا یہ چیزیں بتانا بہت ریئر ملتی ہیں جیسے میں دے رہا ہوں جہاں پر کیوں کیونکہ میں اس کو سیکھا ہے اس لئے آپ سمجھو تو صحیح میں بتانا چاہتا ہوں آپ آکے کی طرف فوکس کرو سمجھ رہے آپ نردیش یہ چیزیں بڑے خزمان صاحب جو آپ بتانا بڑے دھیان سمجھنا بڑی ساری چیزیں کو بتاتا لیں گی آج کی ایک communication کو کیسے improve کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم اپنے سمجھے کہ آپ کو hand moment کرنا آنا چاہیے آپ کو بات کرتے سمجھ کو moment کری سمجھانا چاہتے کسی کو بتانا چاہتے کسی کو سکھانا چاہتے دیکھ رہے یہ automatic ہو میرے شبدوں میں میرے ہاتھ میں آپ کو ایک سا فیل آئے جب بتاتا ہوں یہ آپ سکھنے کو ملے گا یہ آپ کو سکھنے کو ملے گا یہ بتاؤ ہوں میں آپ سمجھ رہے آپ تو hand moment آپ کی آپ communication کے آدھار پر چاہیے میرا پیچھے کھڑے 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 جب وہاں پڑھتا ہوں وہاں سے آ رہا ہوں گاڑی میں ایسا ہو گیا تھا یہ جو lights چلتی ہیں یہ light چمکتی ہیں سمجھ رہے نا آپ چیز کو سمجھو جب ہم car چلاتے ہیں اگر جب آپ ایسے بولتا ہوں آپ کی جان جاتی ہے کیوں کیونکہ ایک تو آپ بول رہے دوسرا کر کے بھی دکھا رہے ہو کیمرے سے فوٹو کھیجھتے موبائل چلاتے اس کو ڈانٹھا اس کو مارا اس کو پیٹا جب بھی ہم ہماری call to action سامنے بہت دماغ کو بڑے پیاس سگوش جاتا ہے اس لئے مزا آج آپ کو لکھ لینا ایک نوٹ بوک میں کمال ہو جائے سامنے پی کا مطلب کیا پرزنٹیشن اس کا مطلب کیا ہے language اس کا مطلب ہے way of talking یہ اس کا مطلب پی ال و فورمولا اب جب بات آتی ہے بس سبجیکٹ میں کیا کہا تا آپ سے جب بھی بات سبجیکٹ اور پرزنٹیشن آپ کی ریڈی ہونی چاہیے اگر یہ ریڈی نہیں ہوگی تو آپ کم دم ہوگا لوگوں کو کم سمجھ آئے گی اگر میں آپ کے سامنے اس طرح بات کرتا نہیں میں پرزنٹیشن لے کر رہا ہوں تو میں اپنے سبجیکٹ سے یہاں وہاں نہیں بھٹکوں گا یہ بہت بڑا پوئنٹ ہے اگر آپ کمیونکیشن کو improve کرنا چاہتے ہو تو آپ سبجیکٹ کو سب سے پہلے سمجھ نہ ہوگا کہ کسی سے بات کرنے والا ہوں اس کے پوئنٹ آتا ہے جیسا دیس ویسا بھیس اگر آپ کسی سے بھی بات کرنے تو سب سے پہلے سمجھ سمجھ سامنے والا بینگولی ہے دیدہ سمجھ 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 بلکل ساندار انگریجی وہ بولے دیدہ کیا بول رہے ہم کو سمجھ نہیں آرہا ہے تو جیسا دیس بھیس آپ کو اس بات کرنا سیکھ نا ہوگا اگر انسان اگر انگلیز بولتا ہے تو ہم ہم کتنی اچھی کیوں نہ ہو آپ اس کو بھلے امرض کا گھان دے رہے ہو تب بھی انہیں سمجھ بھاس کو identify کرنا ہوگا میں اگر دلی دلی گیا ہو تھا سمجھ سمجھ بڑا بزنس کے اندر تو بہت سارے top ڈی سمجھ سمجھ سکتے تو مجھ یوٹیوب کے بارے بولنا تھا تو میں کیا کیا سمجھ کس طرح آنے والے مجھے پتا تھا سارے سارے پروفیشنل آنے والے تو میں ہنڈی اور انگلیز کو میں مکس کیا تھا تو جب مجھے پتا چلا کی لوگ کس طرح آرہے پروفیشنل آرہے اور بھاس انگلیز اور ہنڈی ہوگی کیونکہ پروفیشنل ہے پتا ہوگا دیش کون سا انڈیا راج جو کون سا پورے آل آور انڈیا سے لوگ آرہے ہیں تو الگ الگ طرح آئیں گے کمیونکیٹ کرنا پڑے گا لیکن میں کیسے طرح سے نہیں کاللج میں جا رہا ہوں سکول میں بزنس کلاس میں کہیں بھی جا رہا کسی سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو identify کر کر کسی اگر آپ نہیں آتا تو بات ہی بیٹر ہے آپ سب بیشتی ہو جائے جس کو کیسے بات کر رہا ہوں سمجھ رہا ہوں سپیڈ بڑھ رہی پھر بہت 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 تیج بولتا ہوں سب لپڑ جاتے چونکہ میرے ورد پر منٹ بہت جاتا ہے کونکہ اتنا بھر بھر تیجی سان نکلتا ہے تو مجھے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کسی کے پچاس ہوتے ہیں کسی کے دو سو بیشتی زیادہ نہیں چاہی اگر ایک میرے سمجھ رہے تم یہ بلکل غلط ہوتا ہے تو لہجہ تیج اکڑ یہ تھوڑا سمجھ نہ ہوتا ہے آپ اگر اگر سکسی ہو چکے ہو تو کبھی بہت بہت سبیت ہوگا کیوں کیونکہ کبھی بھی انسان اگر اکڑ بات کرتا سکسی سامنال انسان سے تو اس کے اوپر بہت بہت بیٹ اگر سکو لگتا کہ یہ بندہ سے نہیں ہے اس کے اندر بہت اگر آ چکی ہے جب بھی بات کر رہے سمجھو میں سامنال لہجہ بہت دل بہت بہت خورت سامنال رہ لہجہ خورت تینا چیزیں ایک سانت ملتی ہیں دو کو ملا که تین منتا ہے تو اس کے بعد جا س ابھی کر لو اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے LRT فورمولا اب آپ بولو گا سر یہ LRT کبھی کچھ کبھی کچھ سار اب کہاں سے لے کیا ہے اتنا سر یہ کانٹر میں نے آپ کے لئے بہت مہنے سر ریزین کیا ہے کیونکہ جو میں نے اپنی لائف میں ایمپلیمنٹ کیا وہی میں آپ کو آج جائے میں بتانے والا ہوں LRT کا مطلب ہوتا ہے L کا مطلب ہوتا ہے لسن R کا مطلب ہوتا ہے رسپونس اور T کا مطلب ہوتا ہے تینکیو اب بولو گا سر اس کا مطلب کیا ہو سر بستارم بتاؤ سر ہم کو سمجھنا نا رہا سر ہم تو جی ابھی ایمپروو کریں گے سر آپ ہمیں پہلے بتاؤ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہت ہم کو سننا سیکھنا ہوگا کہتے ہیں ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اچھا لسنر ہوتا ہے ایک اچھا لیڈر وہی مانا جاتا ہے جو اچھا لسنر ہوتا ہے جو جتنا زیادہ سنتا ہے وہ اتنا ہی جیادہ چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ پاتا ہے سننے کا مطلب ہے نہیں کی تو بول جیسے ہوتا ہے کئی بار کئی پنگا ہو جاتا ہے تو بول لے بول لے تو بول میں بولوں گا مطلب وہ سمجھنے کے لیے نہیں بول رہا وہ کیبل سوچتا ہے کہ میری باری اب کب آئے گی میری باری جب آئے گی تو میں بولوں گا تو بولتے 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 ہوں وہ سمجھ نہیں رکی کہ وہ کیا بولنا چاہ رہا سامنے دارہا اس سے تو جب بھی ہم کسی کو سنتے ہیں بڑے دھیان سے سنو اس کے بعد اگری کرو اچھا آپ جیسے کسی نے آپ سے کہا کہ میں نے فیل ہو گیا اچھا فیل ہو گیا آپ کیسے کیوں کیا ہوا اچھا آپ نے پڑھائی نہیں کیا اچھا آپ کا اچھا پیپر اچھا بڑے غلط ہو گیا اچھا سمجھنے کے لئے سنو جب اس کو آپ سمجھو گے پیار سے جب آپ اس کو سمجھو گے تو آپ اس کو کیا کر پا ہوگے پھر پرتی کری آپ کی کیسے ہوگی پرتی کری آپ کی بڑے سٹ quicker ہوگی کیونکہ آپ انہیں اس کو سمجھنے کے لئے سنو سنو جب آپ اس کو سمجھنے کے لئے سنو تو آپ کی پرتی کریہ کیسے ہوگی جب آپ کیسا ہو گا جانکاری کیسے ہوگی یہ آپ کو پتا ہے پہٹ آپ اچھا آپ Image کسی کے بارے میں جانکاری ہے تو دیکھو ہو سکتا ہے آپ نے اچھے سے پڑھائی نہ کی ہو آپ نے اس سبجٹ کو اچھے سے سمجھا نہ ہو آپ نے اس فورمولا کو implement نہیں کیا ہوگا تو آپ کے بعد جانکاری ہو کہ میں نے کیا کہا تھا آپ سے پہلے شروع میں جانکاری is the most important part جانکاری بھی بہت بڑا role play کرتی ہے جب آپ اس کو سمجھاؤ گے بتاؤ گے جب اس کو آپ اپنی بحاظت میں سمجھاؤ گے سننے کے بعد تو سمجھے گا کہ yes کسی اچھا آدمی سے میری بات ہو رہی ہے جب بھی آپ کسی کو سنتے ہو یا پھر آپ کو کوئی سنتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے میری بات سن لی مچا آگیا مطلب لیکن ایسا نہیں کہ آپ کوئی بولو سن تو آپ نے لیا جی آپ بولی نہیں رہو ہاں سمجھتا آپ نے لیا اس کو میں نے خلی بتا کے گلتی کر دی کیونکہ سامنے آل آپ کو بتاتا ہے تاکہ آپ اس کو کو سجست کر سکو کیونکہ ہر کوئی انسان سب کو سرو جانتا ہے ہو سکتا آپ اس کو کچھ بتا دو کچھ idea دے دو جس سے وہ اس کو implement کر کے یہ life میں successful ہو جائے تو یہ آپ کو پتابت ہونا چاہیے آپ کو بولنا بھی پڑے گا کئی بار سن کر کچھ نہیں ہوتا اس کو بولنا بھی پڑے گا آپ کو سمجھانا ہے پڑے گا بتانا ہے پڑے گا تب جا کے آپ کے communication اور اچھی strong ہو جاتی ہے تو اچھے listener بننا پرتیگریہ response اچھا دینا جانکارے کے basis پر اس کے بعد thank you note ضرور دینا آپ thank you کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ملتے ہیں آپ سے بہت جل thank you so much sir thank you آپ کتنا سوچوں نا آپ جب بھی آپ کچھ سے بات کرو گے یہ سارے کے سارے point implement کرو گے اس کے بعد جب آپ نکلو گے باہر جب آپ کو thank you کرو گے کہ thank you so much sir آپ سے مل کر بہت اچھا لگا nice to meet you ملتے ہیں آپ سے بہت جل یا next time ملیں گے sir آپ سے بہت اچھا لگا مجھے آپ سے کہ آپ کا number مل سکتا ہے sir اس طرح سے بات اب کرو گے جب آپ کو thank you بولو گے کتنا چھاکتا تھامنے والے کو تو یہ جو بھی میں نے آپ کو پند بتائی یہ communication کا بہت بڑا part ہے اس کے بعد جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی سمجھائی اسے implement کرنا ایک بہنر تک implement کرنا اس کے بعد اگلے میں نے اپنی communication skill کو دیکھ لینا ہے جو بھی اس formula کو implement کرے گا بھگوان قسم کہہ رہا ہوں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کے communication فار بیٹر نہ ہوئی تو آپ مجھے بولنا باقی میں نے دوسری ویڈیو نیچے communication skill پر ایک description میں ڈال لے اس کو دیکھ لیجئے گا باقی اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں IBC کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ ہمارا number ہے نیچے سکرین میں آپ کے flash ہو رہا ہے 7830672667 ہمارے بہت سارے پبلک سپیکنگ کے اوپر پرسنالیٹی کے اوپر سیلس، مارکٹنگ، فرانس،